مفتی شویب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں الحمد للہ الحمد للہ نحمنه ونستعیمه ونستغفره ونبن به ونتبتل وعليم ونبوض باللہ من شروع نفسنا ومن سرعات اعمالنا من يمدل اللہ فلا مزن لنا ومن يقلل فلا آتی لنا ونشتغل اللہ اعمال ان اللہ احبه لا شریف لنا ونشتغل ان سیدنا مولانا محمد رده ورسوله صلو اللہ علیه وعلایه واسقابه واسواجه واسواجه وزریاته وسلم تسمیم کسیرہ کسیرہ اللہ اللہ شاہدی رہتی ہے اس تناظروں میں مسلمانوں کی زبنہ ڈالی ہوتی ہے کہ وہ اس بات پر روح اور خوز کرے ہارا اپنا جائزہ ہے اپنا بھی جائزہ ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپنا دور پر قرآن پاک کے اندر یہودیوں کی تعلیم تھنی بڑی ہے شروع سے عقید ان کے چرائے ایسی در بڑی اثر کے ساتھ کیا ہویا ہے اگرچہ قرآن اجید کرنے موسیقوں کا نسکرہ بھی ہے بہت سارے لوگوں کے چرائیم کا رزدنا ہے لیکن جس قصر کے ساتھ اور بار 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 یہودیوں کے چرائیم کا ذکر دیا گیا ہے کسی اور قوم کا ایسا ذکر قرآن دے گی حضرت موسیقوں سے پہنے سے اتنی قائم ہے نسل کے دبار سے حضرت سیدنا دیواری خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد مشماری اجادے حضرت اعراہیم علیہ السلام کے ایک سامزادے حضرت اسماعیل تھے ایک سامزادے حضرت اسحاب حضرت اسحاب کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب کو ان کی عبادت ان کی لیازت ان کے مجالدہ اور اللہ سے جہر تعلم کے رتیجے جیسے اللہ نے اور تجمبروں کو خاص خاص لقب عطا دیا حضرت یعقوب وہ اسرائیم کا لقب عطا دیا اسرائیم دو لفظ بین کا یہ بنا ہے اسرائیم اور اس کے پانے ہیں عبداللہ عیم کے پانے ہیں اور جس بات کرتا ہے اللہ اور اسرہ کے پانے ہیں عبادت یعقوب اللہ کی عبادت اللہ کی بیٹے یعقوب دیم رات اللہ کی ادھارت اور بندگی میں زندگی کو کھپانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو لقب تک کیا اسرائیم یعنی اللہ کے بندے بندے تو سمی ہیں لیکن بندے بندے میں بھی کارٹ ہوتا ہے جیسے بیٹے تو سمی ہوتے ہیں لیکن بات سمجھتا ہے کون بیٹا بیٹا ہے کون بیٹا بیٹا نہیں کسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ ایک لبط ایک کو لبط اللہ کی طرف سے حب اللہ کرنی ہوتے ہیں جو اس بار میں بنتا ہے اسرائیم انہیں کی اونا تو بنی اسرائیم باہد ہے کون باہد کے اندر بنی اسرائیم تسکرہ بڑی تسکرہ کے ساتھ محبود ہے اور پہلے بھی پارے سے تسکرہ شروع ہوگیا ہے آپ سورے پارہ شروع کریں اور چلتے چلتے ابھی آپ کو قوت بارہ کی ختم نہیں ہوگا وہ ان سے بھری اسرائیم کا آغاز ہوگا ہے اللہ نے کہا جا ربی اسرائیم ازبو کی عمد اللہ انہان موالی کو اللہ کی نہیں سکتا تسکرہ شروع کر دی اے اگر اسرائیم اللہ کی پیمت کو ریاض دو جو اللہ نے تمہارے پر کی و اوفو کی احری اوفی اوفی میرے باروں کو بھولا جو تمہیں تمہارے باروں کو بھولا پھر اگر زر آگے بڑھیں گے تو وہاں اسی میں سب دیا اور پھر اللہ نے عدی رہی دیا زوری بطال ہی مز دیا بلی اسرائیم کو زلد اور مسکرہ تاری کروی ان کو زری کر دیا دیا اللہ نے ان کو عدی بنا دیا اللہ نے ان کو بے کس بنا دیا اللہ نے ان کو انتہائی زلد اور خانی رسوائی کو امتلا ہو ظلم مطال مز دیا اور پھر اس کے بعد دوسری سور بطال کی بعد آگے اور خود ان کے نام پر قرآن میں ایک سور میں موجود ہے سور بلی اسرائیم اس گھ در پھر اور اللہ نے وہاں پر بتایا کہ اللہ نے ان کو حضرت صحیح رنان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی بتایا کہ تم دنیا میں دو دفعہ بڑا سخت قسم کا فساد ہو جاؤ لَتُوْسِحَنَّ فِي الْعَوْدِ مَرْتَلِمْ دو دفعہ بڑا سخت دنیا کے لئے فساد بچانے والے ہو یہاں بھی بہت تفصیل کے ساتھ میں قصدر بڑھون ہے جہاں سے ایک بہت اسرائی شعور ہوتی ہے اور قدر بھی پھارے ہیں سورہ آلی قرآن کرتا اللہ نے فرما رہا زوری کا کہا لئے ہموں زلدت کو ای نامازیوں نے فضل ان کے اوپر زلدت تاری کرنے کے لئے ہیں ان کے اوپر زلدت کا ٹھپا کا گاہ دیا ہوئے ہیں ہاں کسی چیز کے اوپر ٹھپا کا گاہ دے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے سوریمہ تعالی ہی مصدرنا ان کے اوپر زلدت کا مسکلت کا خانی کا تماہی کا مسکلت تھپا لگیا گیا ہے ای نامازو کی فضل یہ دنیا میں جہاں مقاہی رہے سجدہ ہندوستان میں رہے ہیں عربستان میں رہے ہیں امریکہ میں رہے ہیں جانت میں رہے ہیں فرانس میں رہے ہیں فرطانیاں میں جہاں دنیا کے کسی لطے میں کسی علاقے میں جہاں ایک کے ہو کر زلدت اور مسکلت کا ٹھپا لگا دیا ہوئے ہیں آپ کو بادل منا چاہیئے ہیں اسرائیل منا سے اس کا جو دنیا کی سکر پر نظر آتا ہوں آپ کو دیاری دن کا پوری تاریل میں اس سے پہلے کہیں پر اس کا زندر پر رہے ہیں پوری تاریل میں پوری انسانیوں کی تاریل میں شروع سے لے کر اگر کہیں پر اس کا نام ورشان تاریل تھا تو بلی اسرائیل رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا میں قرآن کی صدادت بتانی کے لیے ایک ایک چیزیں آپ کو بتانے چاہتا ہوں قرآن میں جو کہا ذلیبت آلیں گے ان کے اوپر ذلدت مسکلت خانی نسمائی پر ٹھپا لیا اور یہ بھی کہہ دیا اللہ نے اے نواز و کی فوق چہاں دیا اس کو درست سمیدھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کے ذہنوں کے انتر جو بہت سارے شکوک و شبھاں دکھئے کل بڑا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ سب کے سب 84 مرد یا ایسا تانت ہے یا ایسا تاملت ہے یہ ایک ایسی دواں ہے ایک ایسا انجرشن ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شاید کہ آپ کو خود پتا نہ ہو کہ آپ کے دلوں کے اندر آپ کے ذہنوں کے اندر اور آپ کے ذہنوں کے اندر تو 84 پائے نام رہے ہیں لیکن میں بہتا ہوں اب یہ آپ میرے سے نہ پوچھئے کہ میں یہ کیوں پوٹ رہا ہوں یہ آپ میرے سے نہ پوچھئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا بہتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے ادواز سے لوگوں کے انداز سے لوگوں کی باقے سے لوگوں کے طرز عمل سے لوگوں کے تاثروں سے لوگوں کے تذکروں سے کہ ان کے دلوں کے اندر کچھ شکو کچھ وہاں کے لئے اور ہم سب کے ساتھ پر ایمانی کا شکار ہوئے ہیں اس لئے کہ کہ آپ ذرا سوچ کر لوگوں فکر سے دیکھیں کہ اندازہ نے کہاں زلی بتارے کیوں زلدت اور مسکرہ اور دوسری کا کہاں زلی بتارے کیوں زلدت اے نمازوں کی فور اندیوں کا زلدت اور مسکرہ کا ٹھپا کا دیا گیا اور یہ چاند کریں انہیں وہاں صحیح ہوتے ہیں آپ تعلیم کی طرح جائیے خود پر اسرائیل کا دعوار تعلیم کی قباری جتی ہے ہر بھی بینہ چون اچھا اس کو مانتے ہیں کہ ان کی تعلیم بہت خوباری ہوئے ہیں ان کی تعلیم بہت خوبار ہوئے ہیں جیسے کہیں میں نے پتایا حضرت سجدنا ابراہیم وہاں اس طرح اس طرح کی اولاد میں سے رکھے وہاں سے ان کی تعلیم شروع ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کے اندر جھرائیل کا مانتا پیدا ہوا خواست کا مانتا پیدا ہوا رسائل کا مانتا پیدا ہوا بغاوت کا مانتا پیدا ہوا نتیجہ ہوتا ان کے اوپر زندت و مسکرہ پر ٹھپا لگا گیا تو اس تعلیم سے لے کر آج تک کی تعلیم پر تک کہیں کوئی ملک آپ کو بھلی سوائی تک کیا تعلیمی بھگی کا تعلیم ہوئے جو لوگ تعلیم سے باقیب ہیں جو اس طرح بھی حالات زمانے سے باقیب ہیں جو کچھ تھوڑی اور اس کے سرے پرچانداری لگتے ہوئے ان کو اچھی در آرند ہے کہ اس تعلیم سے لے کر آج تک کی تعلیم یہ ہے کہ یہ ادھر سے بھدر ادھر سے بھدر ادھر سے بھدر چھتر ہی چھتر ماتر ہے یہاں تک ایک سمان آیا کہ اللہ نے ان کو وادیتیق کے اندر ہتتا ہتتا جھوڑ دیا ہے جس کسی تک قرآن میں معلوم تھے کہ ان کو وادیتیق میں اندر چھوڑ دیا ہے یتی ہوتا 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 سب ان کے اندر گھن دے رہاں جو مینا تھا جو مینا بھید لیکن ان تھی مغاوت اور سرکشوں کے نتیجے یہ چیز بھی چاہیے بارک بتاوے گے ہیں اس پوری تاریخ پیام ایک ملک ایسا نہیں جنا سکتے جو ان کے اوپر تھپا رہے کے بعد ذلت اور مسکرت اور رسوائی اور خاری ان کے اوپر دھڑا دی جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی چھوڑا سا چھوڑا حصہ میں ایسا بھروٹ ہو جہاں کہاں جائے بلی اسرائیل کی آباری ہے یا بلی اسرائیل کا ملک ہے جائے آپ مسلمانوں کی کتنے ملک جانتے ہیں مسلمانوں کے کتنے ملک جانتے ہیں مسلمان ابھی طریق کے ہیں ان کے ادوازے ہیں ان کے ادوازے ہیں ہاں طریق کے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تعاید ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے ملک جانتے ہیں کتنے ملک جانتے ہیں کتنے ملک جانتے ہیں سیاسی ادواز سے بہت ہی زیادہ ضرم زیادتی کرنے کے لئے جو مسلمانوں کے بہت سے ملک جانتے ہیں ملک جانتے ہیں یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور یہ آگاہی بھی جن کو وہاں جس پر وہاں بسایا گیا یہ انتشر تھی عام طور پر اگلیاں میں برداریاں میں چرمان میں فرانس میں اور جس وقت وہاں انتشر طور پر ان عیسائی ملکوں کے لگاں لگتے تھے یہ کسی مسلم ملک کہنے لگاں لگتے تھے اور اگلیاں بھی بہت سارے مسلمانوں کے لگتے ہیں اور پھر ہمارے اندرستان کے لگتے ہیں ان لوگوں کی جو آج تھوڑی موت آبادی موجود ہے اور انعاموں کے لگتے ہیں لیکن جب یہ اسرابیل کے آباب ہو جے سے پہل اسرابیل کے مستی پہ پسائے جانے سے تندر دنیا پھر کردہ اور زیادت طرف انگلیاں میں برداریاں میں جنمان میں اور فرانس میں آباب پہ تو پھر اس زمانے کے اندر ان کی کوئی بھی بریسیت پہل کر دی اور دنیا میں تہلی اسرائی نام پہل کر دھوڑ کر دی تھے یہ لوگ رہتے تھے جو دوسرے لوگوں کے رہنوں کے رہنوں کا امبر اور زلدت کے ساتھ حضرت اور محمد تہلی صاحب ایک چھوٹا سا رسادہ جس کا نام ہے قرآن اور اسناحیر چھوٹا سا رسادہ اس کے لئے حضرت نے مختلف اخباروں کی کٹن سے ایک خیرد انگیس قسم کی بات بتا دیو وہ یہ ہے کہ اس زمانے کہنے یہاں جب ان لوگ وہاں رہے تھے مختلف ملکوں میں انتشیر کا ہوئی تو وہاں پر ان کے ساتھ انتہائی زلدت مارا محمد ہوتا ہے یہاں تک کہ جرمن کرنا نہیں ہی ایسے علاقے موجود تھے جہاں پر ان کا داخلہ موجود ہا جرمن میں فلاں کے علاقے سے کوئی یہودی گوزر نہیں سکتا کوئی یہودی داخل نہیں ہو سکتا اتنی زلدت اور خانی کے ساتھ وہاں پر انٹھار رہنا سہلا ہے اور یہ باقی یہ بھی اس بندر لکھی ہے اور کٹیس اس جنتر موجود ہے حالگام اس جنتر موجود ہے کہ یہودی جو وہاں پر بلہتے تھے تو بہت سے ہوتیس ایسے تھے جس کے ان پر نوک انٹی فار جوز لکھا ہوا ہوا نوک انٹی فار جوز یعنی یہودیوں کو یہاں پر تاجلہ لے یہودیوں کی اتنی زلدت تھی اتنی خانی تھی کہ یہاں پر ان کو داخلہ ملی ہوتا ان آنکھوں پر تاخل ہونا ملک تھا ہوتے ہو پر تاخل ہونا ملک تھا اور اسی طریقے پر مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف چیزوں پر ان کے ساتھ ایسا ارگچوائے رمیہ ملتا جاتا تھا جس سے یہ سمدہ رہ سکتا ہے کہ ان کو ان کی حالی سمیلی سمدہ رہتا تھا اللہ نے قرآن میں کہا زلیمان علیہ و زندہ ان کے اوپر زندہ کا مزدر زندہ کو مزدر کا تھپ تھپا علاقی ہویا ہے اور اس وقت سے ان کے ساتھ یہ زندہ اور رسوائی ندی ہوئی ہے اس لیے ان کو کشیر قور پر یہ رہا کر دیتے تھے اس کے بعد ایک مسئلہ دی جایا مسئلہ کو پیچھ آتے بھی لگے اور خاص طور کا مسئلوانوں کو سمیل کرنے مسئلوانوں کے رسوائے کرنے مسئلوانوں کے ساتھ نائنسافی کا جنگی بعض علم اور وہاں کے جو پانو سے پیدا رکھتے ہیں چنانچہ ان لوگوں نے ایک پروگرام لگایا برطانیہ فرانس اور چندن کے فلسطین نامی جو مسئلوانوں کے آبادی ہے اور اس آبادی کے لیے ایسی چیز بھی مدھوک ہے جس کے اوپن یوکدی بھی حقیم کرتے ہیں مسئلوان کی حقیم کرتے ہیں یعنی بیگر مطلبس اس مناسبت سے یہودیوں کو اپنی مسئلوں سے دکھا لو اور وہاں پر لے جاتا ہے کہ ان کو آباد کرو اور اس کے لیے کہ ان لوگوں نے پروگرام لگے موسیم ملکوں سے اس سے زیادہ مدھوک ہے اور پھر اسراکیل مدھوک ہے موسیم مدھوک ہے مدھوک ہے مدھوک ہے مدھوک ہے مدھوک ہے مدھوک ہے اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ چنگیرہ خودہ مدھوک ہے ان کے لیے تھوڑیسی جگہ کی ضرورت ہے تو لوگ ان کو یہاں پر رہتے کی اچازت دے آپ بتائیے کہ اسراکیل کو مہاپن لائکر یہوروں کو لائکر آباد کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ زلت آمیس طریقہ ہے یہ عصت آمیس طریقہ یہ تو پھر مکنے کا طریقہ دیکھ آمیدہ رہی ہے ایک مسئل ملک سے دیکھ آمیدہ رہی ہے اور فرستین ملکوں سے دیکھ آمیدہ رہی ہے کہ اگر یہ دیکھانی ہے ان کا کوئی ملک نہیں ان کا کوئی جناہ نہیں اگر یہ دیکھانی کی کوئی صورت دی اس کی اگر کوئی سی جگہ ان کو یہاں پر دیکھو انہوں ہمارے پاس نے آسفار کا رہے ہوئے تو ان کے ساتھ دیکھان کر دی جاتا ہو ان کے ساتھ اچھا سیجورتا ہویا مسلمان رحیب ہوتا ہے مسلمان قریب ہوتا ہے مسلمان باخلاب ہوتا ہے مسلمان باقردار ہوتا ہے مسلمانوں کے دین کے اندر نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی محبت کی وجہ سے آپ کے احلام کے پاکیزت سے بھی محبت ہوتی ہے یہ آدھا اس مناسبت سے اجازت دی ہوئی اور ان کو لہا کر مہا ادھارا میرا جب چھوٹیس کی جگہ پہ ان کو آباد رہنے کے لیے جگہ دی گئی تو اس کے بعد آپ کو خود کے خود اور خوش کی خوشیں ڈاکر مہا اٹھانی شروع کر رہی اور صورت کا آج کا نقشہ بدل لے رہا میں پوری تاریخ یہاں نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں کوئی پوری تاریخ آپ کو بدانا نہیں چاہ رہا ہوں اس کے لئے تو ایک گھٹائی اس کے لئے تو کئی ویڈیلوں کی ضرورت ہے اس کے لئے کئی مجلسوں کی ضرورت ہے یہاں پر میں صرف قرآن کی صداقت کو آج کا رکھ کر دے آپ کے دنوں کے اندر کے پیشیلوں کو چلاسی کو نام لے کی کوشش کرتا ہوں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو ڈاکر آباد کر کیا جو کیا دیا وہ ایک سندر تاریخ مرینے سے آباد کیا گیا تھا یہ دیکھاری روپے رہنے کو چھتا رہی ہے مندل نہیں ہے ان کو یہاں پولیس ہی دھا دے تو وہاں پولیس اجازت دے گی نہیں تو اس کے بعد شوکوں کی طرح داکوں کی طرح بدکاروں کی طرح فاسقوں فاجروں کی طرح غطاؤں کی طرح شرینوں کی طرح باقیوں کی طرح ہندروں نے وہاں آہ 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 کا پسنا شروع کر دا دا جنا کو کھیرنا شروع کر دا دا اور جب اس کے بولنا مزاہنا شروع ہوئی لعلینا شروع ہوئی اور جب پہ چلتے بایا کچھ پہ کچھ ہو جائے لگے اب اس کے بعد اسرائیل نامی بسنی کو آباد کر دیا دیا یہ کچھ ملکوں کے سہارے آباد کیا لیا اس کے امریکہ ہے اس سے پہلے جرون مرطالیوں اور فرانس یہ بھی آپ کو معلوم ہے جرون پہ انہی یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ہڈنر نے ان کے ساتھ میں کیا لیا تھا کنے یہودیوں کو جناتر خواب کر دیا تھا اور کنے مزاہنا اس کے دھارے میں ان لوگوں کے اقناہ یہ ساری دنیا جانتی ہے اور اس کے ایک بات یہ بھی کہی تھی یہ جواب جو آج پر ڈیسٹ کرتی بھی مجھے جنا کر بزے آتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہودیوں کو قتل کیا ہے لوگ مجھے بڑا 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 کرتے ہیں اور کہتے ہیں انسانیت کہتے ہیں لیکن میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں باڑیوں کو اپس سے یہ ہٹنر کا جنرہ ہے ہٹنر کہتا ہے کہ میں نے چاہیے یہودیوں کو نعاہا دس ناغ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کو قتل کیا لوگوں نے مجھے بڑا بڑا کہا مجھے سادیوں کہا مجھے انسانیت پر وزہ بھی ڈھانے پاتا کہا مجھے خاتلی انسانیت کہا یہ جو کچھ کہا تمہیں مجھے کہا لیکن میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں میں نے اتھرے یہودیوں کو قتل کیا ہے لیکن کچھ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم آئی کا دیکھو گے ان کے جنار کو پہو گے کہ تمہیں بہت اچھا رہا ہوں اللہ آج میں آپ کو نظر آرہا ہے میں نام میرا نہیں چاہتا سب سمجھ میں سب کو سمجھ میں آرہا ہے نام بھی کیا جوڑت ہے نام کے بغیر سب سمجھ میں آرہا ہے آپ کچھ سے دے کرنے ہیں ہٹلے کا اچھنڈا آسانہ دن کے سامنے آرہا ہے اس لیے پہ انگلی چاہتا کو ستم کر دیتا لیکن میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ان کے جنار کو دیکھتے میرے جنار سمجھ میں آئے کہ حق تا حق حق اس طرف تھا اس لیے پہ چھوڑتا بہران اس طور پر وہاں اسرائیل کی آبادی بزار ہوئے پھر اس کو ملک پان اس کو تولہ گیا فلسطین نام کو علب کیا گیا اسرائیل نام کو علب کیا گیا اس سے پہلے تو پھر فلسطین ہی فلسطین تھا یہاں سے رہاں تک پوری آبادی مسلم آبادی اور پھر وہاں ان میں بزار کر بھیدائیوں کی کا علاقہ آماد کیا گیا تھا بھید مانکر آبادی آبادی آگیا تھا پھر اس کے بعد آگے بڑھے 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 اس پر ایک ملک خرار دیکھر اس کو تہاں گیا کہ ہم اس ملک کو ہی مانتے ہم اس ملک کو بانتے جو پہلے سے موجود ہے اس ملک کو یہ ملک تسکیم تکانے چاہتے اور جو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا بھیدائیوں کی طرح جا کے ان کو آباد کیا گیا تھا اور پھر وہ لوگیں کبسہ جمایا تھا اور ٹاکووں شروعوں کی طرح کبسہ جماعتے جماعتے اس میں اپنا بزارہ کیا تھا اس ملک کو ملک کرا دیا گیا اور اس ملک کو ملک بھولے سے انکار کر دیا گیا فیال اللہ جب ہر انگیز رات اندہائی دکھ درد پہنچانے لانی بات یہ سب کچھ ہوا اب آتے ہیں اس آیتِ قریمہ کر جس نے اللہ نے کہا یہ جہاں یہ رہے ہیں ان کے اوپر زیدت اور مسکلت تک تھپا لگا ہوا ہے اب لوگ یہ سمجھ رہے کہ بھئی اسرائیل ملک کو ماشاءاللہ ملک کو دن گیا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس بری اطاقت ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے 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 چیزیں رکھتا ہیں تو یہ قرآن نے جو کہا یہ صلت کے ساتھ میں رہیں گے مسکلت کے ساتھ میں رہیں گے یہ صلت کو مسکلت کو اپنے ضروریہ دی نوز رہاں کیا قرآن کے اوپر اشکال ہے کیا قرآن کے اوپر سوالی کا نشان ہے یہ ہے وہ کھیڑا میرے شو نے کہا تھا کہ کھیڑا جہازیر یہ ہے وہ جہازیر جو آپ کے دلوں کے اندر ہے ساکھیلی پہتا ہے بہت سے لوگوں کے زیادہ ہوئے تفسرے کڑھتا ہے انداز سے ان کی باپر سے سمجھ میں آنا ہے کہ ہیڑا آپ پیسہ اندر اندر سے انہیں امام کو کھو بتا کر رہا ہے ہم نے آپ کو اس چھوٹی سی تاریخ بتانے کے بات یہ پوچھنا جاتا ہوں فرض کرو کہ آپ کا ایک بہت بڑا اپنے بیو بچوں کے ساتھ اپنے بشتدابوں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ نے اس کو آباد کیا وہاں پر کچھ لوگ آ کے پاس آئے کہ وہاں یہاں جتنا اے بھائی ہمیں رہنے کوئی جگہ نہیں زہاں پاہر کا یہ حصہ ہے نا وہاں پر ہمیں دھوڑی سی جگہ دے دو چھپر ڈال کے ہمیں رہنے کے اللہ آپ کو بڑا سوا مطابق دے گا آپ نے بڑا رہن دیا اس کے بعد میں کہا رہا ہے چلو اٹھا ورہا مکام میں آئے کیا ہو جائے گا یہ آدمی وہ آدمی کی بھی بچے پڑھے رہنے کے وہ رکھاتے پیتے جانے آتے رہنے کے اس کی آپ نے جگہ ان کو فراہم کر دی ہے چھپر ڈال کے آپ نے دیا یہ انہوں نے ہی بڑا دیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے شرارتیں شروع کر دی شرارتیں شروع کر دی ایک بجے دو بڑایا دو بجے تیم چھپر بڑایا پھر چھپر کو ماشاءاللہ بہتری ایدھر بڑا دیا آپ نے اٹراس کی اکڑا کی بیانت دیو انہوں نے کہا چھپر میں ہمیں رہن دیلی ہوتا سر بھی بہت صدا کی ہے اور انشانی ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ہے آپ کو بڑا دیلی ہوتا چلو تو یہ نہیں صحیح کہ مکان ٹھیک کنا کے رہ لو اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دو بڑا کنا لیے تین بڑا کنا لیے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمیں ذرا یہ بھی دیلو وہ بھی دیلو اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ کا آدھا مکان قبضہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ کو مکان سے دون کر لے اور آپ کے مکان سے آپ کو نکال لیا کیا سازشیں اور کوششیں شروع ہوتی اور اس کے بعد وہاں اپنا دیلہ جمع لیا آپ بتا لیے یہ سلمت آمیس کام ہے جو میں لوگوں نے دیا یا واقصدار کام ہے جو لوگوں نے دیا کیا خیال ہے کسی کے مکان میں کوئی آگے ہی دوس جائے رہ جائے اور آزائے جمال میں شروعوں کی طرح داگوں کی طرح شردینوں کی طرح خبیصوں کی طرح باقیلوں کی طرح وہ آن تک ایسا جمال ہے تو یہ اس نے شرافت والا کام کیا ہے عصت والا کام کیا ہے یا یہ کام جو اس نے کیا ہے وہ انتہائی نالا اور انتہائی شریفان انتہائی زلط اور مصدرت والا کام کیا ہے سارے دنیا یہی کہے گی انتہائی خبیص ہے جو اس نے حد پر جیسے ایک مرطان کے بارے میں یہ صحیح ہے اسی طرح بلک کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے کہ اگر کچھ لوگ بھرانے بلک میں آنکر ہم کو نکال کر بول ہرے کی کوشش کرے اور ہمی کی کو مار مار کر باہاں بکارے لگے یہ زلط اور خالی کی بات ہے ایک عصت بانی بات ہے اس یہ بھائیت ساکھ سیدھی بات ہے جو قرآن کریم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن کریم پر جو بشتا نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے اوپر کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا قرآن اپنے کا سچا ہے قرآن نے کہاں قرآن کریم جہاں بھی یہ ہے وہاں زلط اور مسکلت کے ساتھ رہے ہیں جب تک امریدار ہے یا اپی ہے وہاں بہی صورت حال دی اور ہے جہاں جہاں تک بہی صورت حال دی جسی ماں میں آپ کے ساتھ لیکھا دی ہے اور پھر انہوں نے زلط کے ساتھ بیتائی مہاں کے ان کو لائے مہاں رکھا یا ان کو صریح بڑا کے مہاں رکھا دیا پھر انڈوں نے کمسا گنایا شوروں کی طرح ڈاکہ کی طرح تو بتاؤ چھوڑی ایک ڈاکہ یہ زلط والا کام ہے یہ ڈسٹ والا کام ہے قرآن نے اسی کو کہاں یہ جانے ہیں کہ ضلیل رہے گے زلط والے کام کریں گے رسوائی والے کام کریں گے خطیف کام کریں گے عصت والے کوئی کام نہیں کریں گے اگر ان کے اندر عصت تارانہ کام کرنے کی صراحیت ہوتی تو خدا کی قصاب اور انہی پڑھائی تاریخ والوں کا پھولی دنیا کے اندر بسنے نہ ہونا چاہیے گا کوئی ملک ہے اور جب ان تعبات کیا اسرائیل وہ ڈاکہ زلی کے ساتھ شوریوں کے ساتھ بناہتوں کے ساتھ شرارتوں کے ساتھ عصت والے کام کے ساتھ ملے گیا ہے اس میں قرآن کرتا ہے کہ جہاں بھی نہیں کہ زلط کے ساتھ ملے گے اور پھر ایک باپ خواہ دے کریں اس کو بھی ساتھ ملے گی زریبت آلے گی زلط جہاں بھی نہیں کہ زلط کے ساتھ ملے گے اِلَّا بِحَدْلِمِ اللَّهِ مَحَدْلِمِ الْنَاسِ مگر دو سوتوں میں کہ زرہ زلط سے پاہر آسکتے ہیں یہ زلط سے پاہر اس وقت آسکتے ہیں جب یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنی بے حُدھیوں میں سے اپنی نعائیوں میں سے اپنی بے عیمائیوں میں سے اپنی بغبتوں شرابتوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرے اِلَّا بِحَدْلِمِ الْلَّهِ اللَّهِ عَسْلِمَ مَقَرْدِ تَرْيَ زِلط سے پاہ مدھور ہو جائے یعنی تو اولیت کا محبو کیا اِلَّا بِحَدْلِمِ الْلَّهِ وَحَدْلِمِ الْنَاسِ یا لوگوں کی شاکلوسی حَدْلِمِ زِدَنِ مَحَدْلِمِ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے زندگی وہ زندگی وہاں دی وہاں دے زندگی وہاں دے زندگی اور چھڑھا بائیوں کی وجہ سے پتہ میہ والوں کی وجہ سے ان کی خشت پلاہی کی وجہ سے کہ وہاں پر جیدے کی خشت جو ہے اپنے اپنا سخت پاہ کر چھو رہے ہیں لیکن ایسا بے گیا رہا ہوں وہاں رہنے میں بھی زندگی باتوں سے تو رہنا ہو سکیں اسی کے کہ چھوٹ چھوٹ ہوتا ہے ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے اگر چھوٹ چھوٹ ہوتا ہے بھائیوں یہاں اس سے زندگی پر مسکر دو ہو گئے آپ اسے چھوٹ کہیں گے کہیں گے کہیں گے وہ آدمی جو اپنی عصددار عصدداری کے ساتھ چھوٹا سا چھوٹا بنا گیا ہے لوگ کہے کہ ماشاءاللہ فاکر فاقاز نہیں کتنا عصددار آدمی ہے اپنی روتی کھاتا ہے کسی کی چھوٹی کو نہیں کرتا کسی پر ڈاڈا تو نہیں ڈالتا کوئی چیز کسی کی خسم تو نہیں کرتا کسی کے اوپر غلط آمان تو نہیں ڈالتا ان لوگ کی میڑھی تو اڑکی کھاتا ہے بریاں کی میڑھی تو بھریاں نہیں کھاتا ہے چھوٹنے میں چاہے رہتا ہو لیکن بھائی اس کو دھالا آج ہوئی اور ایک آدمی ہے چھوٹ نہیں کرتا کہ آدمی ہیں چھوٹ ماشاءاللہ دنیا میں کتنا چھوٹ نہیں ہیں لوگوں کا حد کرنا اور کچھ کچھ کر لینا بیٹن کھانا لینا بیٹن کھانا جبھا لینا یہ کر لینا وہ کر لینا چھوٹوں کی کوئی کبھی دنیا میں آئی بھی نہیں ہے لیکن کیا چھوٹ کو آپ عصد کی رہاہوں سے دیکھتے ہیں یا سلط کی رہاہوں سے دیکھتے ہیں بالکل یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اسرائیل میں چاہے ملک نام اسرائیل نام کا ملک کیوں نہ حساریہ ہو اور وہ بھوزوں پر کبھ سا جناتے کیوں نہ جا رہاں ہو اور ہتھیاں اور طاقت کیوں نہ بنا نہیں ہو لیکن یہ سب قصار عصد دعوانہ کام نہیں ہے ضروری حرکت ہے بہت بانی کا بہت بارا کام ہے چھوٹی بارا کام ہے اس کو کبھی عصد دعوانہ کام نہیں کہا جا سکتا اسے قرآن کی صداقت میں کوئی عصد دیں اور آدمی بہی ہو رہا آپ اس سے قرآن اپنے ایمانوں پر زیر نہ پہنچائیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت لوگوں کا حال جا ہے اندر اندر سے وہ کوئی شیطان کہاں 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 ایسی کیسی کفر اور شرک کی بادیوں میں بھوسانی کی کوشش کر رہا ہے اور اس قسم کے عشقالات اور شبھان اور اس قسم کے بساویس دنوں میں پہلا تک ان کو کہاں سے کہاں لے گا اگر ایک جہنم کے اندردام نہ جاتا ہے اس لیے انہیں آپ کے ساتھ ایک کہاں کہاں انہیں ایمانوں کو سمالے قرآن کی صداقت کو سمجھنے کی کچھ چیز کو اگر پوری بات نہ سمجھ جائے علماء سے پوچھوے علماء سے پوچھنا یہ آپ کا فرض ہے اور زندگی کو اپنی بنانے کیلئے آپ کی ضرورت ہے کہ علماء سے بابطارت ہے قرآن کو سمجھیں حدیث کو سمجھیں سب ظاہری ظاہری کچھ باتوں کو دیکھتا ہے یا یا ایمانوں کو خطر میں ندار دیں لیکن اس میں کی ٹھکیاں ہیں مرنہ آپ کو بتا دیا یہ ذلت اور خالی اور عصفائی کسی بات کچھ نہیں ہے کسی آدمی کا چونی کریں گے ماما مان بنا لینا بیڈنگ بنا لینا کوئی عصت آرانا کام نہیں ہے اگر ان کے لئے کوئی صلاحیت اور عصت کی بات ہوئی تو ایسا کبھی نہ کرتے وہ مسلم ملک تھا مسلم ملک ہے انشاءاللہ مسلم ملک ہے اللہ اللہ کرے گا ان لوگوں کو جو آرانا دستے والے ہیں انہا کی حضر شامل احام دے اور ان سب کو اللہ حضبات بھلتالہ اپنی حفاظت میں لے اور ذلت کر لے لگوں کو اللہ حضبات بھلتالہ جو آئے ان کا بدلہ آتا فرمائے اور جو لوگ وہاں پر ذلن و سیارتی کا شکار اٹھتے جائے بچے بکتے جا رہے لیں اوکے جو آئے پھر پھر ہوتی جائے یہ جو آئی زلدت اور یہ جو آئین کی آئی مسلمان طریق کا منظر وہاں پر نظر آ رہا ہے اس لیے کہ لوگ خوش کر مارنے کی اور اوپا سے مارنے کی کوئی ترے اس قرآن تو کوئی انسانیت نہیں ہے انسانیت کچھ اور ہوا کرتی ہے ہمارے نبی صدقہ ہوا علیہ وسلم نے ارشاہ بھر بھائیا علب جن کا موقع نہیں ہو تو جن کے موقع اوڑت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے مچے پر ہاتھ نہیں کہا سکتے مذہبی لوگوں پر ہاتھ نہیں کہا سکتے پڑے اور دوزن لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جو تمہا کرنا سے مقابرت ہو رہا ہو اسی کے ساتھ تمہارا مقابرت ہونا چاہیے جو تم کو مام رہا ہو اس سے تمہارا مقابرت ہونا چاہیے مائنے والا کچھ مام رہا مائنے والا آپ جا کر اس کی جو ہے دوسری گیٹا پر جا کر وہاں کی عوضوں کو مار دالے عام لوگوں کو مار دالے گھروں کے ادھر خوز کے مار دالے اوپر سے بھنگ گرا کے مار دالے اور بھجروں کو مار دالے بچوں کو قدر کر دالے یہ انتہائی صفح کی نماؤرہ ہے یہ انتہائی جو ہے انتہائی صفح کی وہ بدنا کا نمتان ہے یہی مجرم تھا جس کی وجہ سے وہ سب کو چھوٹے ساتھ میں ہوا پوری تاریم قرآن کی وجود ہے انتہائی قرآن میں جہاں پر زندت اور مذکرت ان پر لگانے کسی کو دیا وہاں پر ایک بڑی اہم قریم بات پر آئی اور یہ بتایا کہ ان پر زندت اور مذکرت کیوں تاریم کی گئی انتہائی اسی کہاں ذَلِقَ بِعَلَّهُمْ دَانُوا يَكْفُونَ بِعَيَاتِ اللَّهُ وَيَبْتُّلُ الْأَنْبِيَابِ اَلْيَحَبْ اللہ نے دو باتے کہیں یہ تو یہ زندت اور مذکرت ان کے اوپر اس لیے تاریخ کی گئی یہ اللہ ہی آیان کا اندار کرتے اور دوسری یہ ہے کہ انپیان نیم السلام کو قتل کیا کرتے تھے فغیر کسی وجہ کے انپیان کو قتل کرنے والے آپ انسانوں پر چھڑتے آپ سوچو ان کا جرم کیا ان کا مجریمانہ ذہن پہلا کہ دیکھو کیسا جن ان کا بتایا یا تُرُولَ الْأَنْبِيَابِ باز نمازوں میں لوچو جے تاریخ میں اس سے جوہر پسیر کی گدامہ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک ایک دیر میں یہودیوں نے ستہ ستہ عمدیاں کو قدر کیا تھے یہ ان کا جڑ یہ ان کی برواہی یہ ان کی برواہی یہ ان کی صدواہی یہ ان کی تلنگی جو عمدیاں کے ساتھ یہ سنون کرنے والے وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اس زلطہ ہوگئے یہ خود زلط والا کام ہے یہ خود انتہائی غزوائی والا کام ہے اس کو آپ ذہن رہت لیجئے اور قلعان کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کی اوپا چھلتے رہیے اللہ ہم سب کے ایمانوں کو مجھول فردائے اور اللہ ان لوگوں کو جو وہاں پر مسلم ہیں اللہ ان کی مدد فردائے بچوں کی یعورتوں کی عام لوگوں کی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حل طرح کی مدد فردائے اور ہم سب کو دعائیں نہیں کرتے ہیں نہ چاہیئے اور اس کے لیے جو ہے بعض بلانوں کا خیال ہے کہ جو ہے وہ سورہ قلعوں کے ناصرہ قلعوں کے ناصرہ پڑھا جائے یہاں جو امام ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ وہ جو ہے آج صبح فجر کی نماز سے دعائے قلعوں کا سلسلہ آغاز کریں دعائوں کا خاص احترام ہونا چاہیئے اور اپنے گناہوں سے توبہ ہونا چاہیئے استفاد کی قصرت ہونا چاہیئے جیسے کل بھی ہیں اللہ کے سامنے رجوع کرو ان کے حق میں دعا کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو استفاد کرو اور جو ہے نمازوں کے اندر تمام جگہوں پر اس کا احتمام کرنے کی پوشیش کی جائے انہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہِ حدایت دکھائے وآخر و دعوانا الحمدل اللہ رب اللہ اللہ علیہ وسلم موسیقا